بھاراتیہ جنتہ پارٹی کے خیام میں کارکنوں کا پسینہ بھی شامل وزیراعظم کا اڑائشہ میں خطاب ریاست کے نتائج چونکہ دینے والے ہوں گے بی جے پی اور کانگریس کو مسترد کرتے ہوئے بی جے پی کو متحد کرنے عوام سے اپیل وزیراعظم کے خلاف تفسرے پر سوشمہ سوراج کا اعتراض محذب زبان کا استعمال کرنے راہل گاندھی کو مشورہ صدر کانگریس اور سونیا گاندھی کے پرچے نامزدگی کے ادخال کی تیاریاں روڈ شو میں کانگریسی قائدین کریں گے شرکت اور تلگو ریاستوں میں ریوائیتی جوشو خروس سے تلگو سال نو اگادی کا احتمام منادر میں خصوصی پوجائیں اور پنچانگم آدھا برزے میں ہوں محمد حامد خان ناظرین کو اگادی کی مبارک بات کے ساتھ پیشے خبروں کی تفصیل وزیراعظم نرندر موڈی نے آج اڑیشہ کے سندر گھڑ میں انتخابی مہم میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے جلسے عام سے خطاب کیا اس موقع پر وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت اور جانتہ پارٹی کے لیے کارکنوں نے اپنا پسینہ بہیا ہے اور خربانیاں دی ہیں یہ پارٹی کارکنوں کی پارٹی ہے وزیراعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اڑیشہ میں انتخابی نتائج چونکہ دینے والے ہوں گے آئے دن ہمارے کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے جہاں آتنکباد ہے وہاں بھارتی جانتہ پارٹی کے کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت ماتا کی جائے اسی ایک منطر کے لیے سمرپید بھارتی جانتہ پارٹی کے کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اپنے اس لمبے سفر میں انیک مار بی جے پی کے منوبل کو توڑنے کی طرح طرح سے کوشی سے کی گئی لیکن پارٹی کے ننبیق اور اتسائی کار کرتا ہوں ان کے منوبل کو کبھی کوئی ہلا نہیں پایا وزیراعظم نارندر موڈی نے اڑیشہ میں انتخابی مہم کیلئے روانگی سے قبر ٹویٹر کے ذریعے اپنے اظہار خیال کیا ہے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اڑیشہ کے نتائج ملک بھر میں چونکہ دینے والے ہوں گے وزیراعظم نے اڑیا زبان میں کیے گئے ٹویٹ میں اس یقین کا اظہار کیا کہ اڑیشہ کے انتخابات میں بی جے پی بھاری اکثر اس سے کامیاب ہوگی عوام بی جے پی بی جے ڈی اور کانگریس کو مصطرح کرتے ہوئے بی جے پی کو کامیابی سے ہم کنار کریں گے بھارت یا جنتہ پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر ملک بھر میں پارٹی کارکنوں کی جانب سے تقارب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے ٹویٹر کے ذریعے پارٹی کارکنوں کو مبارک بات پیش کی اور پارٹی کی ترخی کے لیے جدو جہد کرنے والے کارکنوں سے اظہار تشکر کیا مرکزی وزیراعظم جیٹلی نے کہا ہے کہ ان چالیس سال قبل آج ہی کے دن سماجی قدمت اور ملک کو نئی ملندیوں پر لے جانے کے عظم کے ساتھ بی جے پی کا قیام عمل میں آیا ہے چالیسوہ ستھاپنا دبس ہے تو دیش بھر میں کارکرٹہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کرونوں کی سنکھیا میں ہیں اور وشو میں اتنی صدستہ کسی راجبے تک دل کی نہیں ہے آج یہ سنکلپ لیتے ہیں کہ اس دیش کی سوڑنی اور اپنی راشترواد کی وچاردھارہ اور سماج میں ہر گریب کا کلیان اپنے اس ادیش کو لے کر ایک بار پھر پردان منتری مانین نریندر موڈی جی کے نتیت میں راشتری ادھیاکش شریہمیت شاہ جی کے مارک درشن میں ایک بار پھر ہم اپنی پارٹی کو مضبوطی کے ایک نئے ستھم کے اوپر لے جائیں گے صدر کانگریس راہل گاندھی حلقہ پارلیمنٹ امیٹھی سے اس مہینے کی دستاریخ کو اور ان کی والدہ صدر نشن یو پی اے سونیا گاندھی رائے بریلی سے گیارہ اپریل کو پرچر نامزدگی داخل کریں گے اس موقع پر پرانکہ گاندھی وڈرہ بھی موجود رہیں گی یہ بات پارٹی ذرائع نے بتائی پارٹی خائد ان کے مطابق اس موقع پر روڈ شو کا احتمام کیا جائے گا جس میں بڑے پائمانے پر سرکردہ خائد ان کے ساتھ کارکن بھی شرکت کریں گے ان دونوں حلقوں میں چھ مئی کو انتخابات ہونے والے ہیں کانگریس کے صدر راہل گاندھی کی جانب سے الک اڈوانی کے خلاف کیے گئے ریمارکس پر وی جے پی سینئر خائد سشمہ سوراج نے اعتراض کیا ہے انہوں نے اپنے ٹیوٹر پیام میں کہا کہ اڈوانی ان کے والد کے برابر ہیں اور راہل گاندھی کی جانب سے ان پر کیے گئے ریمارکس پر انہیں شدید تکلیف پہنچی ہے سشمہ سوراج نے راہل گاندھی کو مشورہ دیا کہ وہ محصف زبان کا استعمال کریں تلگو سالے نو اگادی تقریب دونوں ریاستوں میں جو شکروس سے منائی جا رہی ہیں لوگ اپنے گھروں کو عام کے پتوں سے سجا رہے ہیں اور ریوائیتی جو شکروس سے یہ تہوار منائی جا رہا ہے گورنر ایل سیل نرسمن نے اگادی کے موقع پر دونوں تلگو ریاستوں کے عوام کو مبارک بات پیش کی ہے چیف فنسٹر کیچ اندر شکر راؤ نے بھی اپنے پیغام میں عوام کو اگادی کی مبارک بات پیش کی ہے اسی دوران راج بھون میں تلگو سالے نو تقریب کا احتمام کیا گیا گورنر اور ان کی شریک حیات نے مہمانوں کے لیے نئے سال کی مبارک بات دی اس موقع پر کلچر پروگرام کا بھی احتمام کیا گیا تلگو سالے نو اگادی تہوار دونوں تلگو ریاستوں میں ریاواتی جوشخش کے ساتھ منیا جا رہا ہے آج صبح سے ہی منادر پہنچ کر بھکتوں نے خصوصی پوجا میں حصہ لی اس موقع پر مندروں میں اگادی کی پچڑی تقسیم کی گئی اور پنچانگم بھی نکالا گیا اور اب پیش مختصر مگر اہم خبر ہے وزیراعظم نریندر مودی نے شدید برحمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اقتدار سے ہٹانے کے متحد ایجنڈے کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں مورو سے سیاست کو فروغ دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریز بی ایس پی ایس پی وورڈ بینک کی سیاست پر عمل کر رہے ہیں چیف سیکریٹری اس کے جوشی نے چیف نسٹر کے چندر شکر راو کی خیادت میں حکومت کی جانب سے متعارف کردہ پروگرامز اور اسکیمات کی کارکردیگی سے متعلق ٹورڈز گولڈن ٹلنگانہ کے نام سے ایک رپورٹ جاری کی ہے چیف الیکٹرال آفیسر رجت کمار نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے تحت گیارہ اپریل کو حلقہ پارلیمنٹ نظام آباد میں منعقد ہونے والے انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ایک سو پچاسی امیدواروں کے جانب سے پچھین نامزدگی کے اتخال کو چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہوئے جنگی خطوط پر انتظامات کیے جا رہے ہیں ٹیاریس کے کارگزار صدر کیت آرک رمارہوں نے بتایا کہ شہر حیدراباد کا مسلسل پانچویں مرتبہ ملک بھر میں میاری شہر کے طور پر انتخاب ہوا ہے تیلنگانہ بیلڈرس فیڈریشن کی جانب سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدراباد میں سرمایہ کاری پر رقم دگنی ہوگی معاشی سال دوہزار انیس بیس سے مطالق کمپنیوں اور لوگوں کی جانب سے داخل کیے جانے والے آئی ٹی ریٹن فارمز سے مطالق تفصیلات محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے جاری کی گئی ہے واضح کیا گیا ہے کہ آئی ٹی آر ون میں کسی بھی قسم کی تبدیلیاں نہیں ہوں گی صدر کانگریز راہو لگاندھی حلقے پارلیمنٹ امیٹھی سے اس مہینے کی دس تاریخ کو اور ان کی والدہ صدر نشین یو پی اے سونیا گاندھی رائے بریلی سے گیارہ اپریل کو پرچے نمزد کی داخل کریں گے اس موقع پر پر انکہ گاندھی وڈرہ بھی موجود رہیں گی سپیکر لوگ سباو سینئر بی جے پی خائد سمیترم مہاجن نے انتقابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے پارٹی کے قومی صدر امیت شاہ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے انتقابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے بی جے پی کی جانب سے الک اڈوانی کی دختر پرتبہ اڈوانی کو ٹکٹ دینے پر غور کیا جا رہا ہے مدیہ پردیش کے بھوپال سے انہیں میدان میں اتارنے پر غور و قوس کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے مقید تین سو ساٹھ ہندوستانی خائدیوں کو چار مرحلوں کے تحت رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی وزارت خارجا کے ذرائع نے یہ بات بتائی ان خائدیوں میں تین سو پچپن مچھیرے بھی شامل ہیں ریجنل نیوز یونٹ دو دشن یادگری چینل ہیدراباد کے لیے کیشول اردو نیوز پریزنٹس کی درخواستیں مطلوب ہیں جو صرف آن لائن خبول کی جائیں گی امیدوار کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ کوئی مستقل ملازمت نہیں ہے بلکہ جو امیدوار آڈیشن میں منتقب کیا جائے گا وہ صرف کنٹریکٹ کی بنیاد پر اردو نیوز پینل کا حصہ رہے گا اور کنٹریکٹ کے مطابق معاف زیادہ کیا جائے گا امیدوار کیلئے ضروری ہے کہ وہ مسلمہ یونیورسٹی سے کم سے کم ڈگری آفتہ ہو اور اس کی عمر 21 سے 40 سال کے درمیان ہو امیدوار کو اردو، ہندی اور انگریزی زمان لکھنے پڑھنے اور بولنے اور ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ تلف اس کی صحیح ادائیگی میں مہارت حاصل ہون اہل افراد اپنی درخواستیں بائیو ڈیٹا اور تازہ پوسٹ کارٹ سائز کلر فوٹو گراف مستند تعلیمی صدق نامی کے علاوہ پیشہ ورانہ صلاحیت کے حامل صدق نامی کے ساتھ 20 اپریل 2019 تک آن لائن اردو نیوز gdk.gmail.com پر داخل کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ www.durdeshan.gov.in www.ddr.gov.in پر رجوع کیا جا سکتا ہیں پاکستان کی جانب سے مخیط 360 ہندوستانی قیدیوں کو چار مرحلوں کے تحت رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات بتائی ان قیدیوں میں 355 مچھہرے بھی شامل ہیں پہلے مرحلے کے تحت اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اس کے بعد مرحلہ واری طور پر دیگر خیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور 29 اپریل کو آخری مرحلے کے تحت 60 خیدیوں کو رہا کیا جائے گا آخر میں پھر ایک بار سرخیوں سے بولٹن ختم کرتے ہیں شام سوا سات بجے ہوگی پھر ملاقات آدھا بھاراتیہ جنتہ پارٹی کے خیام میں کارکنوں کا پسینہ بھی شامل وزیراعظم کا اڑائشہ میں خطاب ریاست کے نتائج چونکہ دینے والے ہوں گے بی جے پی اور کانگریس کو مسترد کرتے ہوئے بی جے پی کو متحد کرنے عوام سے اپیل وزیراعظم کے خلاف تفسرے پر سوشمہ سوراج کا اعتراض محذب زبان کا استعمال کرنے راہل گاندھی کو مشورہ صدر کانگریس اور سونیا گاندھی کے پرچے نامزدگی کے ادخال کی تیاریاں روڈ شو میں کانگریسی قائدین کریں گے شرکت اور تلگو ریاستوں میں ریوائیتی جوشو خروس سے تلگو سال نو اگادی کا احتمام منادر میں خصوصی پوجائیں اور پنچانگم